اسلام علیکم میں ہوں خالص سیئے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا جلال جبارٹیوی ناظرین اکرام علماء مخدیسین اور دیگر اسلامی شخصیات کے متعلق ہم نے ایک پوری سیریز نکالی ہے جس کا نام اسلامک ہیرو سیریز رکھا ہے اس کی ویڈیوز کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اس میں باقی بڑی شخصیات کا اجمالی تعرف آپ کو مل جائے گا ناظرین اکرام حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو قیامت تک جاری رہے گا لیکن دوسری اور تیسری صدی ہجری کے علماء اور مخدیسین نے جو آپ کا فیض پایا ہے وہ بلا عشبہ قابل رشد ہے نور نبوت کے فیض کا عالم یہ تھا کہ بلاد اسلامیوں میں بچہ بچہ علم و فن میں دسرس اور مہارت رکھتا تھا امام دار پتنی جن کا اصل نام علی بن عمر ہے اور کنیت ابو الحسن ہے یہ وہ شخصیت ہیں جن کے علم و فن کا شہرہ عرب ہی تک محدود نہ تھا بلکہ اجم میں بھی ان کے چاہنے والے موجود تھے امام دار پتنی تین سو پانچ ہجری کو بغداد کے ایک محلے دار پتن میں پیدا ہوئے اسی وجہ سے آپ کو دار پتنی کہا جاتا ہے امام دار پتنی رحمت اللہ علیہ کے زندگی کے ابتدائی شب و روز کچھ ایسے گزرے ہیں جن میں ان کو بڑے بڑے محدثین اور علماء سے فیض پانے کا شرف حاصل ہوا اور وہ بھی کیوں نہ وہ زمانہ ہی کچھ اور تھا کہ جب آپ اپنے گھر سے اٹھتے ہیں اور ایک بہت بڑے محدث اور عالم کی مدلس میں جا کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سما کرتے ہیں اسی وجہ سے امام دار پتنی بڑی چھوٹی عمر میں ہی تحصیل علم حدیث کی طرف نکل کھڑے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسا مقام و مرتبہ حاصل کر لیا تھا بڑے ابتدائی زندگی میں کہ بغداد کے نامور محدثین میں آپ کا بہت جلد سمار مناسل ہو گیا تھا آپ نے اپنے وقت کے بڑے جیت محدثین سے فیض حاصل کیا تھا جیسا کہ امام ابو القاسم بغوی یوسف بن یعقوب بن شاکوری اور محمد بن قاسم بن زکریہ المحاربی جیسے جید اور نامور محدثین سے آپ نے فیض حاصل کیا تھا اور چونکہ علماء کا یہ شیوہ ہے کہ وہ جو کچھ سیکھتے ہیں جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ آگے پہنچاتے بھی ہیں اسی غرض سے امام دار پتنی رحمت اللہ علیہ نے بڑے بڑے نام پیدا کیے آپ کے تلامزہ میں بڑے جید محدثین کے نام آتے ہیں جیسا کہ حافظ ابو عبداللہ حاکم تمام بن محمد الرازی پقی ابو حامد اسرائینی اور ابو نصر بن الجلی وغیرہ امام دار پتنی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے ویسے تو بے شمار پیدا ہے لیکن ایک خوبی آپ کی آپ کو سب سے ممتاز کر دیتی ہے اور وہ ہے آپ کا غیر معمولی حافظہ آپ جس چیز کو ایک بار دیکھ لیتے اسے یاد کر لیتے تھے تقریباً پندرہ سال کے عمر میں ہی آپ کو تمام پرانے عربی قصائد اور دواوین یاد تھے زیادہ تر لکھی ہوئی باتوں کی طرف نہیں بلکہ اپنے حافظہ ہی کے اوپر اعتماد کیا کرتے تھے لیکن آپ کی اصل شورت آپ کی حدیث پر دسترز کی وجہ سے ہے اعتماد و سقاحت کی بات ہو یعنی تقان و تیقون کی بات ہو ہر لحاظ سے امام دار قطنی یکتہ تھے امام بخاری کی طرح امام دار قطنی کو بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقد دیا گیا تھا آپ اتنی بڑی شخصیت تھے کہ جب آپ کا آفتاب علمی آسمان دنیا پر چمکا تو بہت ساری علمی شمع گویا ماند پڑ گئیں آپ کا فکر مسلک تو شاہی تھا لیکن آپ کو فکر کے اندر اتنا بلند مقام و مرتبہ محسر آیا کہ دیکھنے والے بھی رشت کرنے لگے آپ کو صاحبِ وجود فقہاں میں شمار کیا جاتا ہے امام دار قطنی رحمت اللہ لے بہت بڑے مخدیس اور فقی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بہترین موسر نفی تھے آپ نے بہت سے کتابیں لکھی لیکن گردشی زمانے کی وجہ سے صرف چند کتابیں ہی باقی رہ سکیں لیکن سنندار قطنی آپ کو ہمیشہ کے لیے عمر کر گئیں سہا ستہ کے بعد جو کتابِ مسوخ اور اعتماد کے حوالے سے سب سے مستند مانی جاتی ہیں ان میں سے ایک کتاب سنندار قطنی ہے آپ اپنی علمی شخصیت کے حوالے سے علماء اور مخدیسین کے درمیان سند مانے جاتے تھے ایک خوبی تو اس کتاب کی یہ ہے کہ اس میں کسرتِ ترک اور کسرتِ اسانیت کا لحاظ رکھا گیا ہے آپ چونکہ فنِ جرہ و تعدیل کے بھی امام تھے اور حدیث کی عرل پر بھی بڑا گہرہ تفسرہ کرنا جانتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کے سنن نقد و جرہ کا بڑا بہترین زخیرہ سمجھی جاتی ہے یہ دانش کا خوابن یہ حکمت کا سمندر تین سو پچاسی ہجری کو بغداد میں اپنے خالقِ حقیقے سے جاہاں ملا آپ کی نماز جنازہ آپ کے شاگردِ رشید مشہور فقی علمہ ابو حامد اسفرائین نے پڑھائی آپ کے بارے میں جو کچھ بھی میں نے کہا وہ گویا کہ سورج کو چراغ دکھانے کے متراتف ہے یقیناً حق ادار نہیں ہو سکا لیکن پھر بھی یہ ہماری طرف سے ان کی بارگاہ میں ایک حدیہ تبریغ تھا مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو چلا گا ہوگا ہمارے چنلوں کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ